ان کے چینل پر تو دوستو صرف گیارہ ویڈیوز موجود ہیں یہ اور ویڈیوز کہا گیا ان کے چینل پر تو چھ سو سات سو ویڈیوز تھے اب صرف گیارہ ویڈیوز السلام علیکم دوستو اس بھائی کو تو آپ لوگ جانتا ہے حاپس دسکیر ان کے چینل پر کمیونیٹی گائیڈ لائنز ٹرائک آیا اور ان کا چینل ڈیلیڈ ہونے والا ہے اس کا سارا محنت ضائع ہو جائے گا ان کے چینل پر کیوں کمیونیٹی گائیڈ لائنز ٹرائک آیا اس نے کون سا اس طرح غلطی کیا اور اگر آپ بھی اس طرح غلطی کرے تو آپ کے ساتھ بھی اس طرح ہو جائے گا بعد میں آپسوز کرنے سے بہتر ہے کہ آپ بھی یہ غلطی چھوڑ دیے ورنہ آپ کا چینل بھی ڈیلیڈ ہو جائے گا تو ویڈیو کو ان تک ضرور دیں گے آپ اس تذکیر یوٹیوب پر بہت اچھی اچھی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں ان کی لاکھ ہوئی ورز ہے ان کی ویڈیوز بہت لوگ پسند کرتے ہیں اور یہ بہت اچھی اچھی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں یوٹیوب کے حوالے سے یوٹیوب پر سبسکرائبر کیسے بڑھتے ہیں وہ آج ٹائم کیسے کمپلیٹ کرے تابنیل کیسے لگے تو بہت اچھی اچھی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں میں خود بھی اس کی ویڈیوز پسند کرتا ہوں اور ان کی ویڈیوز دیکھتا ہوں اپنے چینل پر ریگولرز ویڈیو اپلوڈ کرتا تھا لیکن پچھلے تین مہینوں سے اس کی چینل پر ایک ویڈیو بھی نہیں آیا پھر پانچ چھ دن پہلے انہوں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کر دیا اور یہ بہت خواہ تھا اس ویڈیو میں انہوں نے یہ بتایا کہ میرے چینل پر کمیونٹی گائیڈلین سٹرائک آیا تو ابھی میں اس کا چینل چکرتا ہوں یوٹیوب پر کہ اس کا چینل موجود ہے یا نہیں پھر بعد میں یہ بتاؤں گا آپ کو کہ آپ لوگ کیسے بچ سکتا ہے کمیونٹی گائیڈلین سٹرائک سے میں نے یوٹیوب اوپن کیا اور سرچ بار میں لکھتا ہوں حافظ دستگیر دیکھتے ہیں کہ ان کا چینل آتا ہے یعنی آ گیا ہے حافظ دستگیر صاحب کا چینل ان کے چینل پر صرف گیارہ ویڈیوز موجود ہیں یہ اور ویڈیوز کہا گیا ان کے چینل پر تو چھ سو سات سو ویڈیوز تھے اب صرف گیارہ ویڈیوز تو اس نے باقی ساری ویڈیوز پرائیویٹ کیا اس وجہ سے پرائیویٹ کیا کہ اگر ایک اور سٹرائک اس کے چینل پر آ جائے تو ان کا چینل ہمیشہ ہمیشہ کیلئے ڈیلیٹ ہو جائے گا اب میں یہ بتاؤں گا کہ ان کے چینل پر سٹرائک کیوں آیا اور آپ کیسے بچ سکتے ہیں کمیونٹی گائیڈلین سٹرائک سے تو دوستو یوٹیوب کے اپنی پالیسیز ہوتے ہیں اگر یوٹیوب کے پالیسیز کے خلاف آپ ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ کی ویڈیوز پر سٹرائک آ جاتا ہے تو میرے خیال میں ان کے چینل پر سٹرائک اس وجہ سے آیا کہ انہوں نے اپنی ویڈیوز میں یوٹیوب کا ارننگ شو کیا بہت زیادہ ویڈیوز میں انہوں نے ارننگ شو کیا یوٹیوبر بڑے بڑے یوٹیوبر آپ لوگ دیکھتے ہیں کاشمجید ٹکنیکل آزغار تو وہ لوگ اپنا ارننگ نہیں شو کرتے ویڈیوز میں لیکن حافظ دسکیر صاحب نے بہت زیادہ ویڈیوز میں اپنی ارننگ شو کیا شاید اس وجہ سے ان کے چینل پر سٹرائک آیا آپ لوگ بھی اگر یوٹیوب پر کام کرتے صحیح طریقے سے ویڈیو چک کرو کہ اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہے یوٹیوب کی خلاف تو نہیں ہے تو پھر ویڈیو اپلوڈ کریں ورنہ بعد میں آپ کے ساتھ بھی اس طرح ہو جائے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اگر ویڈیو پسند آیا لائک کیمنٹ ضرور کریں میرا اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں و السلام